دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھ پا رہا ہے یہ ہمارا موبائل ہے اس موبائل کے اندر جو بھی فوٹو ہے اگر آپ نے اس فوٹو کو آپ نے کھینچ رکھا ہے یا آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو اس فوٹو کو آپ لیپ ٹاپ میں اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کام کو آپ کیسے کر پائیں گے یہی جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیئے بینہ کسی ڈیلے کے شروعات کرتے ہیں تو دوستو اس کام کو کرنے کے لیے جو موبائل کا جو چارجر ہوتا ہے دیکھ پا رہا ہے دوستو یہ موبائل کا چارجر ہے جس کو یو اس بی کیول بھی بولتے ہیں آپ کا جو ایک حصہ یہ والا حصہ آپ کو سب سے پہلے اپنے لیپ ٹاپ میں یہاں پہ کنیکٹ کر دینا ہے تو چلیئے میں یہاں پہ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں جو اس کا دوسرا حصہ ہے جو موبائل کا جو چارجر ہوتا ہے دیکھ پا رہے موبائل کا جو چارجر ہے یہاں پہ اس کو آپ کو لگا دینا ہے جیسے اس میں آپ کنیکٹ کریں گے تو پہلے آپ یہ چارجنگ کا جو اپشن آپ کو دیکھے گا کہ موبائل آپ کا چارج ہو رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ فائل ٹرانسفر کا ایک اپشن ملے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کچھ option آ رہے ہیں آپ جو کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم file transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو دوسرا option دیا ہے اس پہ آپ click کریں گے تو جیسے آپ click کریں گے تو آپ کا جو mobile ہے وہ آپ کے laptop سے connect ہو جائے گا تو پہلا کام آپ کو connection establish کرنا ہے جب تک یہ دونوں connect نہیں ہوگا تب تک ہم mobile کے photo کو laptop میں نہیں send کر پائیں گے تو فیلال اس کے بعد آپ کو کناریز کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے computer یا laptop میں یہاں پہ this pc دیا ہے this pc یا my computer ہوگا آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے اس screen کو میں یہاں پہ بڑا کر لے رہا ہوں جس سے آپ آسانی سے دیکھ پائیں تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے جتنے بھی drives ہیں ہمارے اس laptop کے اندر اس کے information مل لہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے Redmi Note 9 آ رہا جو ہمارے mobile کا model number اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو چلیے میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں memory card لگا رکھا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک drive اور دیکھے گا channel storage یہاں پہ دیکھا رہا ہے اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے simply آپ کو click کرنا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی folder ہوں گے اس کے اندر جانکاری آپ کو مل جائے گی یہاں پہ ایک folder ہوتا ہے DCIM جو بھی ہم photo کھشتے ہیں یہ DCIM folder کے اندر جا کے save ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم image download کرتے ہیں تو یہ download folder کے اندر جا کے store ہوتا ہے mobile میں تو simply میں یہاں پہ example کے طور پہ جو بھی میں نے photo کھینچ رکھا یہاں پہ ایک photo کو میں copy کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو جو بھی photo کھشتے ہیں وہ DCIM کے اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر click کرنا ہے یہاں پہ جو camera سے کھشتے ہیں camera کے اندر آتا ہے جو screenshot لیتے ہیں screenshot folder میں جا کے save ہوتا ہے تو یہاں پہ جو camera دیا اس پہ ہم click کریں گے تو جتنے بھی ہم نے photo اپنے mobile سے کھینچ رکھیں اس کی information یہاں پہ مل جائے گی آپ کو ان photo کو یہاں پہ دو طریقوں سے select کر سکتے ہیں جیسے example کے طور پہ اگر میں اس photo کو select کرنا چاہتا ہوں تو جیسے اس پہ ہم ایک بار click کریں گے تو دیکھ پا رہا ہے photo یہ select ہو چکا ہے اگر ہم کو ایک سے زیادہ photo کو select کرنا ہے تو keyboard میں آپ دیکھ پا رہا ہے جو یہ control کی ہے اگر آپ کو ایک سے زیادہ photo کو کھینچنا ہے تو یہاں پہ جو control کی ہے اس کو آپ کو press رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جس بھی photo کو آپ select کرنا چاہتے ہیں ایک سے زیادہ تو simply آپ جیسے اس پہ آپ click کریں گے تو ایک سے زیادہ photo کو آپ دیکھ پا رہا ہے ایسے آپ select کر سکتے ہیں لیکن دوستوں اگر آپ چاہیں تو drag drop کے مادم سے بھی photo کو آپ select کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں drag drop سے photo کیسے select کریں گے یہاں پہ lift button کو آپ کو press رکھنا جیسے اوپر کی طرح آپ ایسے کریں گے تو آپ دیکھ پا رہا ہے یہ یہاں پہ 2, 2, 4, 1, 5, 5 photo یہاں پہ select ہو چکا ہے تو آپ جو بھی طریقہ چاہیں اس کے مادم سے آپ کو photo کو select کریں گے اس کے بعد جو photo آپ نے select کیا اس پہ pointer رکھیں گے اور یہاں پہ right click کریں گے یہاں پہ آپ کو copy کا option دیکھ جائے گا اس copy پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے اس copy پہ click کریں گے تو اس کا جو ہمارے mobile کے اندر photo ہے اس کی copy ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اس جو آپ نے copy کیا ہے اس کو آپ کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو میں آپ کو minimize کر دیتا ہوں اور جو بھی میں نے copy کیا ہے میں اپنے laptop کے desktop پہ رکھ کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے ایک folder بنا سکتے ہیں آپ سیدھے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ new پہ جاتے ہیں ایک folder بنا لیتے ہیں click کرتے ہیں آپ اس کا کچھ نام بھی دے سکتے ہیں چلیے میں اس کا نام photo کر دیتا ہوں پی اچ او ٹی او تو میں اس folder کا نام photo کر دیا اور سب سے پہلے اس پہ click کریں گے تو اس کے اندر ہم enter کر جائیں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے right click کر کے یہاں پہ paste option آرہا دیکھ پا رہا ہے control بھی اگر آپ press کر دیں گے تب بھی paste ہو جائے گا اور یہاں window 11 میں use کر رہا ہوں تو یہاں پہ paste کا جو icon آرہا ہے simply اس پہ آپ click کریں گے یا control بھی کریں گے تو یہ جو photo میں نے copy کیا تھا وہاں پہ یہ photo آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ 5 photo یہاں پہ آ کے paste ہو چکے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے جو mobile کے اندر photo ہے اس کو آپ laptop میں copy کر شکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ USB کو یہاں پہ آپ disconnect بھی کر دیں گے تب بھی یہ photo آپ کے laptop میں آ جائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو بڑیاں لگاؤ تو چینل کو subscribe ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو ملتے اگلے informative ویڈیو میں تب تک thank you have a nice day